اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوگے سٹوڈنٹ ہم اپنی میتھ نائنٹ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے آج بھی ہم اس کی ایکسرسائز نمبر 1.6 ہماری شروع ہے اور آج اس کے لاسٹ دو قوشن رہتے ہیں قوشن نمبر 5 اور 6 انشاءاللہ ہم اس لیکچر کے اندر ان دونوں قوشن کو ڈریس کریں گے تو سٹوڈنٹ قوشن نمبر 5 کی سٹیٹمنٹ سا آپ ذرا سن لیں سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ one acute angle of the right triangle of the is 12 more اندر تو آج آپ یادر ایکیوٹ انگل فائنڈ یا کیوٹ انگل آف the right triangle وہ کہہ رہا ہے کہ ایک آپ کی ٹرائنگل یعنی مسلس جس کے دو زابی ہے یعنی دو انگل سے جو تیسرا انگل ہے نا وہ اس کے ٹوائس یعنی وہ ڈبل بھی ہو کہ آپ گوبل انگل سنگل انگل جو ہے ایک سنگل انگل سے جو دوسرے دو انگل ہیں وہ اس کے ٹوائس سے بھی ٹویل اپ زیادہ ہیں اس کے ٹوائس سے بھی کیا ہے ٹوائنگل زیادہ ہیں یعنی اس جو آپ کا پہلہ ہے یعنی اسی کیوٹ آپ ایک ٹرائنگل بنا لے تو یہ آپ کی ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ٹوائس یعنی اس سے ٹوائس یعنی اس کا اگر ہم ٹوائس کرتے ہیں وہ بھی اور اس سے پھر ٹوائس بڑھیں کلیر ہوگے جی اب اس سے ہم پہلی ایکویشن اپنی ڈراغ کریں گے کہ آپ کیا کروں گے کہ فرسٹ اینگل کو آپ سمجھوں گے ایکس ہے تو وہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے ٹوائس یعنی y کی طرح ہے ٹوائس اس سے بھی ٹوائلوب بڑھا ہے ان دونوں سے وائل کا ٹوائس ہو اس سے بھی ٹوائلوب کیا ہے بڑھا ہے ٹوائلوب بڑھا کرنے کے لیے آپ کیا لکھو گے پلاس ٹوائلوب کیا ہے یہ بہت پلاس کہتے ہیں اگر کس چیز ہو جائے گا مائلس کا ایکول کس کے ہو جائے گا ٹوائلوب اس سے آپ کی پہلی ایکویشن یعنی ڈراغ کریں ہو جائے ٹھیک ہے جی سوڈین آپ جو سیکنڈ ایکویشن ہے سیکنڈ ایکویشن ہمارے پاس کوئی اس نے ڈیٹیل نہیں دی کہ سیکنڈ ایکویشن کیا ہے تو آپ خود جانتے ہو کہ کوئی بھی ٹرائی اینگل ہوتا ہے اس کا ٹوٹل ہوتا ہے نا وہ کتنا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے کیا ہوتا ہے 180 تو اس نے ٹوائس دیو ہے ٹوائس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے اس کا ہاف لینے ڈو نوٹ جو اینگل ہے ہم نے ہم نے ہاں تو دوسری ایکویشن آپ اس طرح لکھو گے x پلاس y کیونکہ مائل پاس کتنا ہوتا ہے جی 180 ہوتا ہے ٹوٹل تینوں مسئلس کے ٹگری کتنا ہوتا ہے 180 ہم نے اس کا ہاف لینے تو آپ پاس کتنا بنے گا 90 اس سے آپ دوسری ایکویشن آپ نے ڈراغ کر رہو گے کلیر ہو گے ٹی اب ہم اس کو سال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس دو کوششن ہے جو فائیو والا کوششن اس کو میں کریمر کے رول سے کر دیتا ہوں اور سکس والے کو انورس میتھڈ سے کھا دوں گا تاکہ آپ کو دونوں میتھڈ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے سوڈنٹس اب ہم اس کو سال کرتے ہیں ٹی سال کے پہلے ہم اس کو کریمر رول سے سال کر رہا ہوں ہمیں کوسٹین نمبر کوری tambor ہم اس قرآن مدد ہو کرنیم اس ورے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کیا نہیں کو میکنس میں لے کیا آنا ہے میکنس آگا آپ پاس آجئے گا یہ کہ آپ کے پاس مائیس تو ہے نیچے آپ کے پاس 1 ہے اور پھر 1 ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ x y لکھو گے صحیح ہے جی اور end میں آجے گا 12 اور 90 ہے یہاں سے میں اس کو remove کر رہا ہوں آپ کو پراؤس آجے گا 12 اور 90 ہے اس کو بھی آپ ٹھیک ہے جی پہلی میں آپ اس کو a کا نام دیتے ہو اس کو x کا اور اس کو b کا جس پہلے ہو گئے جی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنے ہی a کا determined جیسے آپ پہلے لیتی ہو a کا determined a کا determined لینے کے لیے آپ کیا کرو گے a کا determined ہوں گے تو آپ اس کو determined کیسے لے کر آو گے determined of a determined of a تو آپ کیا کرو گے اس کو لے کر آو گے 1 1 minus 2 اور 1 this student clear ہو گے لی اب ہم اس کا determined لینے لیتیں determined لینے کا طریقہ آپ کو بتا ہے کیا ہو رہی 1 multiply 1 مائنس 1 ملتیپلائی مائنس 2 سوڈان 1 1 1 ہو جائے گا مائنس مائنس پلاس ہو جائے گا 2 1 is 2 اور یہ دیٹرمائنٹ ہے 2 پلاس 1 کس کا ایک والا جائے گا 3 کے اب ہم نے Ax کا مائٹرک بنانا ہے Ax سوڈان پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی اوپر آپ نے x لکھ لینا ہے اس کی اوپر y جب Ax کا مائٹرکس کرنا ہے تو اس کو اس کی جنہ کیا کر دینا ہے ریپریس کر دینا تو آپ کیا لکھو گے 12 اور 90 12 نیچے کیا جائے گا 90 اور نیچس آجا گے مائنس 2 اور 1 مائنس 2 اور 1 clear ہے جی اب ہم نے ay کا مائٹرکس بنانا ہے تو آپ یہاں پر بنا لو ay کا مائٹرکس ay کا مائٹرکس آپ بناو گے تو آپ اس 12 اور 90 کو اس کے ساتھ ریپریس کر دینا ہے یعنی کیا جائے گا آپ پاس 1 اور 1 اور آجا گے 12 اور 90 مائلہ بار 90 جیسٹوڈنٹس کلیر ہے اب آپ نے یہ دیکھیں x x آپ کے پاس یعنی آپ نے کیا کرنے x اور y کی value x equal over kis کے a x کا determines over a کا determines جیسٹوڈنٹس clear ہوگا x آپ آمنے لینے x a x کا determine آمنے لینے اس کو determine کی سم میں لے کیا آنا ہے 12 minus 2 90 اور 1 اور نیچے آجا پاس a کا determine آپ نے خود لیو ہے وہ کترہ 3 ہے اس پر آپ لینے اس کا determine a x کا determine لینے ہم نے یہ ہو جائے گا 12 multiply 1 minus 90 multiply minus 2 اور نیچے آج پاس a کا determine کترہ 3 clear ہوگی next آگے دیکھیں 12 minus 12 اور 90 کو جب اس سے multiply کریں گے تو 180 ہو جائے گا اور minus minus کے ہو جائے گا plus over kis کے آجے گا 3 کے آب 180 کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو plus کر دینا ہے 12 کو آپ پاس 192 192 192 192 over 3 3 کو اس پہ آپ divide کر دیں 36 18 64 ھانی ٹھیک ہے x equal آجے گا آپ کس کے پاس 64 14 year aj tirar ound over a train away we te have taken Jake nine one ڈالیائیلو ڈالیائیلو اس کو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ سے آپ نے سیم اسی طریقے سے کرنا ہے یہ والا طریقہ آگے سے انورس میٹھڈ لگانا ہے وہ میں سیس کے اندر آپ کو کر کے دکھا دیتا انورس میٹھڈ اس طریقے سے کرنا ہے یہ ہمارا یہ ہم آپ اگلے کے خوشن میں چلتے ہیں کیونکہ وہ خوشن درہ چینڈ آ رہی اس کی سٹیٹمنٹ پہلے لیتے ہیں ہم سٹیٹمنٹ کیا آ رہی اس کے بعد ہم انشاءاللہ 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 یہ چپٹر ختم ہوگی ہے لیکچر کے اندر ہم آپ کو اس کی ملٹی پیل چوائز جو آپ کو اپجیکٹیو ہے مو کروائیں گے اور پھر اینڈ میں آپ کو مو کروائیں گے اس کا جو مشک ہے آپ کی ریویو مشک کی ریویو اکسر سائز اچھا یہاں کیا جی کوشن ہے بسے ٹو کارز ہیں نہیں وہ کہہ رہا دو کارز سفر کر رہی ہیں سکس ہنڈر کلومیٹر اپار چھے سو کلومیٹر دون ہے دوسری کی طرف آ رہی ہے نہیں ایسا میں جب ایک آر ادھر سے آ رہی ہے اور ایک آر ادھر سے آ رہی ہے دونوں اب یہ مو کر رہی ہے مو کرتے کرتے دس پیس آف دیفر بیٹوین دو کارز گتر دو جو کارز ہیں نا ان کے دمینے سپیڈ کا ڈیفر ہے وہ سکس کلومیٹر ہے ڈیفر کی طرح نہیں ان کے دنیا ڈیفرینٹ کی طرح نہیں سکس کلومیٹر کا ڈیفرینٹ ہے دونوں کار کے درمیان ٹھیک ہے جی next وہ کیا کہتا ہے جی جب 4 over 1 over 2 یعنی ساڑھے چار گھنٹے کا سفر تہہ کر لیتی ہیں یعنی وہ آسرا تہہ کر لیتی ہیں تو ان کے درمیان جو سفر باقی رہ جاتا ہے وہ کترہ رہ جاتا ہے 123 km ٹھیک ہے ٹوٹل ڈسٹنس کترہ تھا جی آکے پاس 600 km ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر سے ہم نے یعنی یہ دیکھیں یعنی یہ کار ادھر سے آ رہی ہے دوسری پر دیکھنا پڑے گا نہیں کہہ رہا ہے کہ دو کارس یعنی آپ نے فرسٹ کار جو ہے فرسٹ کار سپیڈ اچھلی وہ ہے جی فرسٹ کار کو کلو میٹر پر آور کلو میٹر پر آور یعنی ایکس کار ہے جی اور سیکنڈ کار یہ آپ کی سیکنڈ کار ہے جی اب ایکویشن نمبر فرسٹ تو آپ وہاں سے دیکھنا ہے کہ دونوں کاروں کے رمیان ڈیفر کتنا ہے جی سیکس کلو میٹر ڈیفر کا مطلب ہے یعنی فرسٹ کار آپ سے کیا فرض کی ہو جی ایکس اور ڈیفر مینس وائ ہو گیا کتنا ڈیفر ہے جی سیکس کلو میٹر یہ آپ کی پہلے سیکنڈ ایکویشن تو یہاں سے کرا ہو جاتی ہے اس کا تو کوئی ایسیو نہیں ہے ہم نے جانے بھی سیکنڈ ایکویشن پر تو سیکنڈ ایسیو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آہ اتنے دیر کے بعد فور اوور ٹو کلو میٹر اے گھنٹے آورز کے بعد ان کے جو فاصلہ ہے یعنی ادھر سے بھی طے ہوئے اور ادھر سے بھی طے ہوئے یہاں پر وہ کتنا رہ گیا جی وان ٹونٹی ٹھری رہ گیا ہے تو اس حساب سے ہم نے سول کرنا ہے اس کو کہ یہ کیسے ہوگا تو آپ میں اسی طرح کرنا ہے کہ فرسٹ کار جو ہے سپیڈ آف دا فرسٹ کار اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ نے لکھا سپیڈ آف دا فرسٹ کار اس کے ساتھ اس کی سپیڈ اس کو پہلے فور نائن فور ٹوہر ایٹ اور نائن اوور تو آورز ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے لکھا ہے سپیڈ آف فرسٹ کار فرسٹ کار کے لیے آپ کیا لکھو گے فرسٹ کار کے لیے آپ لکھو گے یہ کیا ہے ایک سال ہے اور ساتھ میرے کا نائن اوور ٹو آورز اور پلاس اب جو سیکنڈ کار ہے اس کے لیے آپ کیا لکھو گے سیکنڈ کار کے لیے سیکنڈ کار کے لیے آپ وایا ہے آپ کی اور اس کے ابھی کتنی دیر کے بعد ہوا ہے جی وہ جو کم ہوئے فاصلہ نائن اوور ٹو پر آورز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں نے مل کے فاصلہ تیہ کیا مل کے اس کے بعد ہمارے پاس جو اتنا ڈسٹنس 600 برا تھا اس میں سے اتنا ان کے پاس باقی رہ گیا ہے جو انہوں نے کبر کیا ہے وہ ہم نے بتا رہا ہے تو آپ اس طرح لکھو گے کیا لکھو گے ایکس نائن اوور ٹو پلاس کیا ڈسٹنس 600 براہ ٹو پلاس بھائے 9 over 2 اب یہ اس میں سے 600 میں سے 600 total تھا باقی اتنا رہ گئے تو یہ 20 میں سے ہم منس کرتے ہیں کہ 477 کلومیٹر تھی اب ہم نے 2 کو ختم کرنا ہے تو 2 کو سب کے ساتھ کیا کریں گے ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ یہاں بھی 2 ملٹیپلائی ہوگا یہاں بھی 2 ملٹیپلائی ہوگا یہاں بھی 2 ملٹیپلائی ہوگا یہ آپ سے ختم ہو جائے آپ پاس آجے گا 9x ادھر آپ پاس آجے گا 9y اور سامنے 2 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 14 ہو جائے گا 14 اور 5 15 ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو ڈریکٹ اگر آپ 9 پر ڈیوائیڈ کرنا چاہے تو یہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈیوائیڈڈ بائی 9 ڈیوائیڈ بائی 9 اور ڈیوائیڈ بائی 9 یہ آپ کے پاس آجے گا x پلاس y اس کو 9 پر ڈیوائیڈ کریں گا 9 1 is 9 اور 9 6 اور 54 106 ہو جائے گا یہ سوڈنٹ آپ کے پاس یہ دوسری کوئیشن آپ براہ ہو گئی ہے یہ والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب ہم اس کو انوارس میٹھڈ کے ذریعے ضرور کرتے ہیں یہ آپ کی پہلی کوئیشن ہے x-y equal 6 کے اور x پلاس y equal کس کے 106 کے تو ادھر سے ہم ریز کر دیتے ہیں یہ والا اور یہاں میں آپ کو آپ کے پرسن انوارس میٹھڈ کے ساتھ کر کے دکھا دکھتا ہوں سیم وہی میٹھڈ سوڈنٹ ہم نے اس کو میٹھڈس سیخ شکل میں لے کے آنے پہلے میٹھڈس فارم میں وہ آپ لے کر آگے آپ کے پاس 1 minus 1 اور نیچے بھی آپ کے پاس 1 1 ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور ساتھ میں آپ دیکھو گے unknown جو ہے میرے پاس x اور y ٹھیک ہے ٹھیک اور ایک بار آپ کے پاس آلے گا کیا چیز وہ ہے ٹھیک آپ کے پاس 6 اور 106 6 اور 106 اس کو آپ a کا name دیتے ہو اس کو x کا name دیتے ہو اور اس کو b کا name دیتے ہو ٹھیک ہے سیمینٹس یہ نہیں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جی ax equal ہے کس کے b کے ٹھیک ہے اور a inverse ہوتا ہے آپ کے پاس x کس کے equal ہوتا ہے a inverse کیا ہوتے گا b اس ٹھیک ہے کلی ہے آپ کے پاس اسی کا نام نے a کا کیا لین ہے determines points تو 1 اور 1 کی دیتے ہو دیتے ہو 2 a کا determined آپ کے پاس کتنا آگیا students 2 آگیا جی اب ہم نے اس کو اپنے اس method کے سال صور کرنا جی آپ کے سامنے ہے کہ a x وہ کہ a inverse a inverse kis equal ہوتا ہے یہ دیکھیں گی آپ نی کہ کرنا ہے a d j a giant a ٹھیک ہے نیچے گیا a determines and multiply kia b clear students अब x देखे नहीं यह x आप किसके equal कि हो y तो इसकी जगा x y भी लिख सकते हो x y bar matrix कि sign भी लगा तो कोई आप लगा सकते हो ठीक अब बनाना है मैं इन दोनों की प्लेस लिए ठीक प्लेस और है सेम है यह साथ प्लेस के सामने लिख आप पास 6 106 और नीचे वो क्या कह का आप अप नही हुआ हुआ नही تو آپ کا نیچے کتنا آجے گا 2 کلیر ہے اب ہم اس کو مجید فردہ سوال کرتے ہیں چیٹے ہیں آپ دیکھیں سٹوڈنٹ اس کو ہم دونوں کو کیا کرنا ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے ادھر آپ x, y, y, z ڈالے گا جیسے آپ نے لتھا ہوئے ہم اس کو ملٹیپلائی کرنے کے سٹوڈنٹ دیکھیں 1 ملٹیپلائی 6 پلاس کا سائن آجے گا 1 ملٹیپلائی 106 کلیر ہوئے ملٹیپلائی 6 پلاس 1 ملٹیپلائی 106 ٹھیک ہے یہ نیچے آپ کے پاس ہے اے کا دیرمائنٹ کلیر ہے x اور y ایک سٹوڈنٹس آگے x اور y 1 بٹا 1 over 2 شروع میں لے گیا دیرمائنٹ ہوں اس کا 6 1 is 6 اور 106 یہ بھی 6 1 is 6 اور 106 کلیر ہے نیچے سٹوڈنٹ x اور y ایسے آپ نے لکھا ہوا ہے 1 over 2 آگے آپ کے پاس یہ 106 میں 6 پلاس کرو گے 112 ہو جائے گا اور 106 میں سے اگر آپ 6 رکال دو گے تو آپ پاس کیا رہے دے گا 100 اب آپ نے x اور y کی value یہی پر لے رہی نہیں ہے یہ آپ پاس x کی value آگے کیا ہوگی 112 over کیا کا دینے ڈیٹرمائنٹ سکو ٹھیک ہے یہاں کٹکار کو جیسی 52 10 اور 6 56 ہو گیا نہیں y کی value آپ نے لینی ہے تو وہ بھی کیا کرنا ہے 100 کو ڈیوائیڈ کا دینے ڈیٹرمائنٹ پر دیا آپ کے پاس کنی طرح آلے گا 50 اس پرنٹ آپ کے پاس x اور y دونوں کی value آگے دی اور اللہ کی رحمہ سے ہماری یہ exercise بھی کیا ہوگی complete ہوگی اس کے بعد next lecture کے اندر ہم آپ کو کیا کروائیں گے کہ آپ کے question بھی کروائیں گے سلام علیکم